اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ آپ اس سب سے ایک درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو ویڈیو کے لائیو نوٹیفیشن آپ تک کنچیں گے یہ پنجاب ہے دنیا کے ذرخیز ترین علاقوں میں سے ایک دنیا کے سب سے زیادہ متنو موسموں والا خطہ دنیا کے چند گنجان بعض علاقوں میں شامل دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں وسائل کے حصول کے لیے ہوتی ہیں اور مادنیات تیل گیس وغیرہ کے مندر عام پر آنے سے پہلے سب سے زیادہ ضرورت خوراک کی ہوتی ہے پنجاب اس حوالے سے سونے کی چڑیا رہا ہے چاہے اندوستانی پنجاب ہو یا پاکستانی اس لیے کئی جنگوں کا مرکز رہا ہے پنجاب یہاں دریاء بھی تھے جہاں آبادیاں ہوتی ہیں یہاں زراعت بھی تھی یہاں مزدور کی شکل میں غلام بھی مل سکتے تھے فوج میں برتی کرنے کے لیے سپاہ بھی ملتی تھی رکیں ایک لمحہ رکیں یہ ہندوستانی پاکستانی پنجاب کے الفاظ نے آپ کو دہلایا نہیں روکا نہیں ایک لمحے کو بھی نہیں کبھی یہ الفاظ سنیں ہندوستانی پاکستانی سندھ ہندوستانی پاکستانی بلوچستان چلے آئیں اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک نوحے سے آغاز کرتے ہیں آج جاکھاں وارت شاہ نو کہ تے کوراں بچوں بول تے آج کتابِ عشق تا ایک نوحہ ورکا پھول ایک روئی سی تھی پنجاب دی توں لکھ لکھ مارے بہن آج لکھاں تیا رو دیاں تینو وارد شاہ نو کین اٹھ درد مدان دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب بس یہ لکھنے کا حوصلہ تھا جو لکھ گئی جو ماتم کر گئی اپنے بیٹوں کا ہم سے نہ ہو سکے گا ہم کہیں گے تو لانت ملامت کی حق دار بنیں گے لیکن امریتہ پریتم ہے یہ بینڈ ڈالنے والی اس وقت یہ بینڈ ڈالے گئے جب پنجاب کو کاتا گیا پنجاب کے بیٹے کاتے گئے پنجاب کی بیٹیاں نوچ نوچ کھائی گئیں پنجاب کی ماں کی عزت لیر لیر ہوئی پنجاب کے بچے نیزوں پر پروئے گئے لیکن کبھی آپ نے کسی سے سنا وہ قربانی پنجاب کی قربانی تھی کسی ایک پنجابی نے کبھی کہا وہ کہ ہم نے روحوں پر زخم کھائے اور ہم نہیں کر لاتے پنجاب کے بیٹوں نے سر کٹوائے کروڑے کی تعداد میں لیکن اس قربانی کو پنجاب کی قربانی کبھی نہ کہا پاکستان کی قربانی کہا پنجاب کی لاکھوں بیٹیاں تاہ تار وجود اور لیروں لیروں کے ساتھ بھی پاکستان کے لیے کوئوں میں کود گئیں لیکن حرفے شکایت نہیں کھا پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سہید زہر بھایا گیا ہم چپ رہے پنج دریاؤں کی سرزمین کے دریاؤں چھیننے والے نے پاکستان دشمنی میں خوش کر دیئے ہم چپ رہے کبھی نہیں کہا ہم ہی کیوں کیونکہ ہمیں یقین تھا ہمارے دوسرے بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کیا ڈر لیکن چھوڑیں کیا کرنا یہ یاد کر کے ہمیں رنجید سنگھ کی اولاد پکارا جائے یا دال خور کہہ کر تمسخر اڑایا جائے کالا بیک ڈیم اس لیے نہ بڑھنے دیا جائے کہ یہاں کی فصلیں ہری بری ہوں گی یا بجلی کوئی اور پیدا کرے اور استعمال پنجاب کرے یہ کہہ کر نفرت سکھائی جائے این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب اپنی عبادی کے مقابلے میں کم عصہ لے یا کم عبادی والے صوبے کو زیادہ دیا جائے ضرور یادتے زندگی میں سب سے ضروری چیز بجلی کے بلوں کو پنجاب سے پورا کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں معمولی باتیں ہیں عمومی کسے ہیں بات تو بس اتنی ہے کہ ہم پنجابی استعمال ہیں ہم بنگالیوں کے حقوق کے غازب ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں ہم کوٹا سسٹم کے تحت پچاس فیسدی ملکی نوکلیوں پر قابض ہیں ہم فوج میں جا کر دوسرے صوبوں کو فتح کرتے ہیں ہم ستر سال میں کوئی لیڈر نہ پیدا کر سکے ہم ووٹ ٹھیک لوگوں کو نہیں دیتے ہم نے مقصوص اشرافیہ کو پورے ملک پر مسلط کر رکھا ہے ہماری جب حب الوطنی صرف ایک ناٹک ہے کیونکہ حکمران ہم ہیں اور نام لہاد حب الوطنی کی خوراک سے ہم نے شناخت پنجابی خوام خواد دوسروں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں ہم کالے کالے پنجابی ہیں جن کے دماغ بہت زیادہ تیز نہیں یہاں ہمارے علاقوں میں دوسری قوم اس لیے کامیاب ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم ہاتھ پیرہ لانے اور دماغ استعمال کرنے کے قابل نہیں لیکن کیا واقعی ایسا ہے کیا حقیقت اتنی ہی ہے جو آپ کہتے آئے جو آپ کو فیڈ کیا جاتا رہا بگالیوں کو مسئلہ مغربی پاکستان چھتا اس مغربی پاکستان کو پنجاب کا نام کس نے اور کیوں دیا کون سوچے گا چھپن فیصد آبادی اور دوسرے صوبوں سے زیادہ اچھرہ خوانگی کے ساتھ بھی پچاس فیصد کوٹے پر کروڑوں بیروزگاروں کے ساتھ پنجاب کوٹا سسٹم نہیں ختم کر رہا جس سے خود پنجاب کوئی نقصان ہو رہا ہے لیکن ظالم پنجاب ہے فوج میں ہم اپنی عبادی کے تناسب سے کم اور پختون اپنی عبادی کے تناسب سے زیادہ ہیں لیکن فوج کو پنجابی فوج کہہ کر گالی دینا مناسب ہے سندھ بلوچستان یا کشمیر کے لیے بھی فوج کی نوکری کا دروازے بند تو نہیں ہیں تو گالی پنجابی کیوں کھاتا ہے ہم ستر سال میں لیڈر نہ پیلا کر سکے لیکن قائد عظم بٹو بینظیر کا ساتھ ہم نے نہیں دیا ان کو اپنا نہیں کہا پورے پنجاب کے طول و عرض میں بلوچ سندھی اور بے شمار پتھان کاروباری ہیں کسی کو شناہدی کار دیکھ کر مارا کسی کے کاروبار کا بائی کارٹ کیا یا سب کے لیے باہیں کھولیں اور اس کے باوجود بھی سست قوم کا استعرہ پایا عام پنجابی کا بیار زندگی بہتر بتایا جاتا ہے کیا اس کا بیار زندگی بیرون ملک مزدوریاں کر کے بہتر ہوا یا حکومتوں نے بہتر کیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دانلیززدہ الیکشن پر پورے ملک سے پنجابیوں نے گالیاں کھائیں لیکن کسی نے پلٹ کر جواب نہیں دیا بلکہ خود کو ہی مورد الزام ٹھہرایا کیا خیبر پختون خواہ کی سبائی حکومت کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے پنجابی نہیں پاکستان سپر لیگ میں وہ کون لوگ ہیں جو کوئٹا گلیڈیٹر پشاور ظالمے کو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے تھے کیا وہ پنجابی نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ اسٹیبلشمنٹ کا دبا بھی دیکھ لیں پاکستان کی کل ستر سالہ تاریخ میں صدارت کا عوضہ صرف تئیس سال پنجاب کے رہنماؤں جبکہ سنتالیس سال غیر پنجابی رہنماؤں کے پاس رہا وزارت عظمہ کی کل چالیس سالہ مدد میں تیرہ سال پنجابی وزرعظم براجمان رہے جبکہ ستائیس سال غیر پنجابی جو یقیناً پنجابی ووٹ کے تفیل منتخب ہوئے تیتیس سال کے مارشلہ میں بائیس سال مارشلہ ایڈوستریٹر غیر پنجابی رہے جبکہ پنجابی آبن نے صرف یارہ سال حکومت کی یعنی کہ اس ملک پر ستاسٹھ فیصد وقت میں حکم رہنی باقی قوموں کے رہنماؤں کے پاس رہی جبکہ پنجابی رہنماؤں کو صرف تیتیس فیصد وقت میں یثر آیا معمولی رد و مدل کے ساتھ یہ عداد و شمار طریق میں درج ہیں لیکن اس کے باوجود پنجابی استعمار کی بات کی جاتی ہے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی آرڈ میں پنجابیوں سے نفرت کی جاتی ہے اپنے علاقوں میں لسانی مسائل کا ذمہ ذر پنجاب کو کہا جاتا ہے پنجاب جو ہمیشہ آپ کے دکھوں پر رویا اگر ستر سالہ طریق میں پہلی بار اپنے دکھ پر رونے لگا تو آپ نے گلہ گوٹنا چاہا ہمارے بیٹوں کو پنجاب کے بیٹے کہہ کر قتل کیا جائے تو یہ ہمارے گناہوں کا انجام آپ کے ہاں مذہبی اور لسانی دہشت گردی ہو تو آپ مظلوم یہ مظلومیت کا لبادہ ہم نہیں اوٹ سکتے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ گریبان میں جانکے ہمارے بیٹے مرے ہیں ہماری شناخت کی وجہ سے مرے ہیں مارنے والوں نے صرف شناخت کی سزا دی ہے مارنے والے دشمن کے ایجنٹ ہیں یا نراز بھائی قصہ پرانا ہے لیکن مارنے والے گناہ گار نہیں تھے اگر وہ غیر کنی صحت پر کر رہے تھے تو بھی کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے گاروں سے دور بے یادو مددگار مارے گئے اگر پنجاب بھی کامیارز ان کی حکومتوں نے اتنا بلند کر دیا ہے تو وہ مٹی میں لتھرے کمزور بیمار کالے وجود کس لیے گولیوں کا نشانہ بنے اور پہلی بار نہیں بنے کئی بار ان کی شناخت ان کے لیے موت کا پیغام بنی تو کیا ہم اپنی شناخت کو روئے بھی نہ ہماری حب البطنی ناتک ہے تو ہمارا رونا صوبائی صبیت صرف ایک شکوہ چند سسکیاں ہی تھیں نہ کوئی گالی دی کسی کو کوئی بدلے کی بات کی گئی کسی نے پاکستان کے خاتمے کی بدوا دی کسی نے پاکستان کو توڑنے کا نعرہ لگایا سنتالیس میں یا آج سترہ میں کوئی ایک بولا کہ ہمیں پاکستان نہیں پنجاب کی فکر ہے یہ سب نہیں تھا تو کیا روئے بھی نہ ہم ہم تو سنتالیس کے آنسو پی گئے تھے اب بھی پی جائیں گے لیکن آپ جو مرہم رکھنے کے وقت نمک پاشی کرتے رہے سوچی گا ضرور کہ ہم پنجابی آپسا ہی مظلوم ہے اور مظلوم اگر روئے گا نہیں تو مر جائے گا پاکستان پینداباد مرگ رویdate مرگ روی is یا بس آپساً پینداب Sega آپسا ہوتے آپسا جائے آپساوڈیا آپسا رہین موسیقی